کیا قرآن پڑھنے کے بعد ہم جسم پہ یا چہرے پہ ہاتھ پھیر سکتے ہیں نہیں قرآن پڑھنے کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اگر آپ رکیہ کر رہی ہیں بیسے قرآن پڑھ کر کے رکیہ بھی کیا جاتا ہے ایک ہوتا ہے کہ قرآن کی تلاوت کرنا تو قرآن کی تلاوت کر کے جسم پر ہاتھ پھیرنا نہیں بلکہ اگر کوئی اس کو شریعت سمجھ کے کر رہا ہے تو یہ بدات ہے لیکن اگر آپ رکیہ کر رہی ہیں قرآن پڑھ کے تو رکیہ کر کے ہاتھوں پہ دم کر کے آپ ہاتھ کو اپنے جسم پر فیر سکتی ہیں کیونکہ یہاں پر فقط تلاوت مقصود نہیں ہے یہاں پر رکیہ بھی مقصود ہے لیکن اگر فقط تلاوت کر رہی ہیں تو ہاتھ پھیرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اگر کوئی اس کو سنت یا شریعت سمجھ کے کر رہا ہے تو یہ بدات ہے یہاں تک کی اور ایک چیز اس میں بہت سارے لوگوں کے ہاں دیکھنے ملتی ہے کہ قرآن جب اوپر چکیں گے بند کریں گے تو قرآن کو چومیں گے بھئی کس لئے آپ کس لئے چوم رہے قرآن قرآن سے محبت یہ ہے کہ قرآن کو پڑھا جائے قرآن پر تدبر کیا جائے اس کے معانی کو سمجھنے کی کوشش کی جائے تفسیروں کی روینی میں اور اس پر عمل کیا جائے یہ قرآن سے اگر اصل محبت ہے چومنا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام یا صلف کا طریقہ نہیں ہے کہ اس کو چوما جائے اگر کوئی اس کو دین اور شریعت سمجھ کے کر رہا ہے تو یہ بھی داتھ ہے